بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن و سنت کے دلائل آیات مبارکہ حدیث شریفہ کی روشنی میں جو بھی کچھ عرض کر رہا ہوں آؤ ذرا آج سے ہم آؤ ذرا آج سے ہم چند ضروری اور اہم باتیں چند قسطوں میں بس اس تعلق سے پیش کر لیں سن لیں سنا لیں اور بیان میں آ جائے کہ میں ایک صاحب اولاد ہوں اور مجھے اپنی اولاد کے لیے پوزیٹیو اور مصبت کیا کیا قدم اٹھانے چاہیے کہ وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے بہت سے مضامین آئے ان فتنوں سے بچاؤ اس سے بچاؤ ایسا کرو ایسا کرو لیکن بالکل خالصتا پریکٹیکلی اور عملی مجھے کیا کرنا چاہیے کہ جس کے نتیجے میں میری اولاد جو دین ایمان کے فتنے ہیں ان سے بچ جائے اور اسے سکون کی زندگی بھی ملے اور مرنے کے بعد کی بھی صحیح تیاری کرے میرے عزیزوں تو سنو تو سنو بتاؤ کہاں سے شروع کروں سب سے پہلی بات تو اگر بالکل ابتدا سے چلو میرے پیارو اگر بالکل ابتدا سے چلو تو سن لو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بچوں جب شادی کرنے چلو نکاح کرنے چلو تو پاک دامن تقوے والی عورت کو تلاش کرو شریعت خوبصورت عورت سے نکاح کو منع نہیں کرتی کوئی حرج کی بات نہیں لیکن ترجیحی بنیادیں دین اور تقوی ہونا چاہیے تو اس سے پھر جو اولاد وجود میں آئے گی آپ کی یہ اولاد کے لیے ابھی سے آپ کی یہ کوشش ابھی سے اولاد کے لیے ہے اس لئے میں نے عرض کیا کہ کہاں سے چلو تو لاؤ چلو بلکل ابتدا سے چلیں یہ میں مضمون شروع کر رہا ہوں آج اولاد کے لیے بلکل پوزیٹیو اور مصبت یعنی ہم کیا قدم اٹھائیں کہ جو ہماری نسلیں اور جو ہماری اولادیں آگے آئے تو وہ تقوی والی ہو اللہ والی ہو نیک سالے ہو اور دنیا کی بھی زندگی صحیح سے گزارے دنیا میں بھی مطلب ایک اچھی زندگی ہو اور کھانا پینا ہو رہنا سائنا ٹھیک تھاک ہو تو میرے عزیزوں سب سے پہلے آ جاؤ یہاں ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں اور یہ اولاد کا حق ہے آپ کے اوپر عزیزم اگر شروعی سے نظرے لڑا کر اور ایک دوسرے سے محبتیں دلوں میں بنا کر اور بتوں کو ایک دوسرے کے دل میں سجا کے رچا کے بسا کے اور اپنی نمازوں اور اپنے دلوں کو اور اپنے ذکر اور تقوی اور قرآنی تلاوت اور ازکار وغیرہ کو خراب کر کے اور پھر تم نکاح کرنے چلے ہو تو ان شہوانی خطرناک قسم کی بے حیائی اور گناہوں پر مشتمل زندگی اور آپ کا ملاپ اور ملنا جلنا جی اس کے نتیجے میں کیا تبقہ رکھتے ہو کہ اولاد چھاندار آ جائے گی میں اس سفر میں ایک جگہ گیا تو مجھے ایک جوان نے کہا کہ حضرت پلیز آپ ذرا جب بیان کرو تو یہ بھی کہہ دو کہ اے والدین تم جو اپنی اولاد کے بارے میں چاہ رہے ہو کہ وہ نیک بن جائے موبائل چھوڑ دے سمارٹ فون میں نہ لگے راتوں نیٹ پہ نہ بیٹھے تو اے والدین تم خود بھی تو اسے پہلے چھوڑو خود والدین نہیں چھوڑیں گے جیسے شہر بہت سے مرتبہ بیوی سے شکایت ہے لیکن خود ہی در در نظریں لڑا کے پتہ نہیں کہاں کہاں باتیں دن بھر آپس میں بیٹھ کے کرتا ہے اور اب یہ چاہ رہا ہے کہ میری بیوی بالکل پاک دامن رہے کسی سے نہ بولے ایسی رہے ویسی رہے یوں ہو یہ ہو وہ ہو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم خود پاک دامن رہو تو تمہاری عورتیں بھی پاک دامن رہیں گی بارحال بارحال وہ موضوع بھی نہیں جانا مجھے تو اگر واقعی اولاد کے سلسلے میں بالکل ابتدائی نقطے سے چلنا چاہتے ہو تو میرے پیار وہ بات یہ ہے کہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ آپ دیندار اور تقویبالی عورت سے نکاح کرو تو اولاد جو وجود میں آئے گی وہ اس پر اس کے اثرات ہوں گے پہلے ہی سے محبت قائم کر لی خال ازاد چچا زاد ماموزاد تائزاد بہنوں سے ادھر سے ادھر سے اسکول کولیجوں میں جا کے جی اور آفیسوں میں یہاں وہاں بزنس کے اور محبت لڑا کر اور سالوں تک اس سے رابطے خفیہ چل رہے ہیں اور بہت ساری مرتبہ تو منلہ جلنا بھی چلتا رہتا ہے ہمارے پاس اطلاعات آتی رہتی ہے بہت خطرناک قسم کا منلہ جلنا بھی چلتا رہتا ہے اطلاعات آتی رہتی ہیں اب تم اس سے نکاح کر کے جو زندگی گزارو گے تو کہاں سے پاک ساف ستری ہو کہاں سے نیک سالے اولاد آئے گی تو سمجھ گئے میرے عزیز ہو سب سے پہلا زندگی کا قدم یہ ہے کہ طہارت نفوس نفس کی پاکیزگی کے ساتھ تقویے کے ساتھ آپ اس عمل کو انجام دے نکاح کریں اچھا پھر جب ماشاءاللہ اس عبادت نکاح کے بعد جب آپ کا منلہ جلنا ہو اور ملاقات ہو تو جو دعائیں جو اعمال جو طریقہ جس طرح میرے پیاروں سنو سنو اب امت کے پاس علم نہیں رہا کچھ پتہ نہیں رہا اسے کچھ پتہ نہیں رہا سب کچھ چھوڑ ڈالا ہمارے دین نے کسی کسی باتیں پیاری پیاری ساپ شندار باتیں سکھائی ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کسی دنیا کے کولیج انیورسٹی اور کسی دنیا کے اسکول وغیرہ کے پڑھے وہ نہیں تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے معلم اللہ کی ذات عالی ڈائریکٹ وہاں وحی کے ذریعے سے سکھایا گیا اور وحی عطا کی گئی کمال کی باتیں ہیں یعنی ملاؤ لا دکھاؤ کہیں کسی مذہب میں کسی جگہ سب تفصیلات آپ کو ملے جب ملنا ہو دعا پڑھو اور بدن کو اس طرح نہ کھولو گدھے جس طرح سے بلکل ننگے ہو جاتے ہیں اس طرح سے بلکل ننگے نہ ہو جاؤ سارے بدن سے کپڑا اتار دیا اور یہ سمجھ کے اس فلیٹ میں اور اس اب تو ہم وہ آئے ہیں مگم بنانے کے لیے کیا کہتے ہیں اس کو ہنی مون کہ ہاں ہم تو بس جیسے ہوتلوں میں اور ادھر در جیسے جو چاہے آئے آپ کو یہاں کوئی تو ہے نہیں ننگے پن میں بلکل ایسے ننگے ہیں اور یہ سمجھ رہے بس شہر بیوی تو ہے اور تو نہیں 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 میرے بھائی ایسا نہیں ہے حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اللہ کا ذکر نہ کیا اور دعا نہ پڑھی اور اللہ کا نام لیے بغیر وہ دعائیں کتابوں میں ہیں موجود اس وقت دعاؤں کی تفصیل کا وقت نہیں کتابوں سے یاد کرو ان دعاؤں کو پڑھے بغیر اگر آپ ملوگے تو شیطان آپ کے عمل صحبت میں شریک ہو جائے گا اور اس کے دو معنی علمانہ لکھے ہیں ایک معنی تو ہی لکھا ہے کہ باقاعدہ اپنی بیوی سے جس طرح آپ اس وقت میں ملوث ہیں اور لگے ہیں وہ بھی لگا ہے دوسرے معنی لکھے ہیں کہ اس کے اثرات ہاں وہ اخلاق کی خرابی کی شکل میں جب وہ اولاد وجود میں آئے گی تو تم کہو گے یار میرا بچہ تو ہاں گجراتی یہاں بہت ہوتے مانے ہاں کہ بہت تو بانچے ملسا میرا بچہ تو بڑا توفانی ہے بڑا بد اخلاق ہے پتہ نہیں ہم تو اس طرح نہیں تھے ہم تو بڑے شریف ہیں اس کے امنی بھی میں بھی یہ وہ فلا فلا پتہ نہیں یہ کہاں سے آ گیا یہ جو آپ لوگ ملتے تھے اور دعائیں نہیں پڑتے تھے اور ایسے ہی ننگے شنگے مل لہے ہیں اور جو جیسے چاہے کر رہے ہیں یہ اس کے اثرات ہیں یہ اس کے اثرات لم تضر لم یضر رہو الشیطان ابدا اس طرح کی روایت ہے میرے سامنے بھی نہیں ہے لیکن میں نے لکھی بھی ہے کہیں بعض کتابوں میں دعا پڑھ لوگے تو شیطان اسے کبھی بھی اولاد کو تکلیف نہیں دے گا اگر اللہ نے کوئی اولاد مقدر کر دی تو اس کے اثرات سے وہ محفوظ رہے گی نیک نیک سال پاک دامن تو دعائیں پڑھو اللہ کا نام لو اور اس طرح جانوروں کی طریقے سے جو ہے گدھوں کی طریقے سے وہ نہ ہو جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ایسی ایسی باتیں ہیں ایک روایت میں ہے کہ لا تقعو کما تقعو البحیمہ یعنی پورا الفاظ مجھے یعنی مضمون بیان کر رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دی جانوروں کی طرح سے ایک دم سے نہ لگ جاؤ کیا کرو محبت بھری باتیں کرو ہاں محبت بھری باتیں کرو اس سے پہلے اور مطلب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کی معانست یہ سب ارشادات میں تو خاص پوئنٹ میرا جو ہے وہ اولاد کے تعلق سے کہنا چاہتا ہوں کہ بھئی دعائیں پڑھ لو اللہ کا نام لے لو ہاں حتیٰ کی روایتوں میں آیا کہ اس وقت بھی جب اس عمل میں آپ لگے ہیں اور عمل کے دوران ہاں یعنی انسان کے وقت میں بھی دل دل میں یہ دعا پڑھ لو یہ دعا پڑھ لو یہ دعا باقا ہے تو یہ سب روایتیں آئی تو ان دعاؤں کا اور ان ذکر ازکار کا اس وقت ہے کہو جوانوں اس کا فائدہ یہ ہے کہ بعد میں اولاد میں اس کے اصلات جاہر ہوتے ہیں مگر میرے عزیز وعاد جوانوں کو کہاں پتا ہے کہاں ہوش ہے تو آج میں پرکٹیکلی طور پر آپ کو بتا رہا ہوں بالکل نقطہ آغاز سے شروع سے میں نے شروع کیا ہے ہاں وہاں سے شروع کر رہا ہوں پاک دامن لاؤرت کو دیکھو اور پھر جم ملو شادی ہو تو اس طرح سے اور جب رشتہ ہو جائے منگنی ہو جائے تو نہ کہو یہ تو میرے داماد بن گئے بس آتے جاتے ہیں کبھی بیٹھتے ہیں کھاتے پیتے ہیں اور کشن میں آتے ہیں یہ ان کی ساس ہے اور یہ ان کا یہ ہے یہ تو آپ گناہوں کے کام میں لگ گئے شروع سے میرے بھائی گناہ کے کام میں لگ گئے کا کیا خیر و برکت کی امید رکھتے ہو اور بھائیوں سنو شادی کو خانہ بربادی نہ بناؤ ورنہ تو ورنہ تو تمہارے اور تمہارے بیوی اور تمہاری اولاد ساروں کے اندر اس کے اثرات آپ کو پتہ دکھائی دیں گے سنت کے مطابق نکاح کرو خرافات اور گندگیوں سے اللہ کی ناراضگی اور لعنت کے کاموں سے شادیوں کو اپنی خالی کرلو خالی کرلو پاکو صاف کرلو بالکل حضرت آپ تو بیان کرنے چلے تھے اولاد کے تعلق سے یہ سب میں وہی بتا رہا ہوں اگر آپ کا نکاح صاف سترا ہوگا سنت کے مطابق ہوگا اور لعنت اور ان کاموں سے بچا ہوا ہوگا اور ملنا جلنا آپ کا اپنی بیوی کے ساتھ جب ہو رہا ہے تو تمام دعاؤں کا احتمام اور جس طرح شریعت نے چاہا ہے کہ بقدر ضرورت سطر کھلا ہوا ہے اور باقی ڈھکا ہوا ہے اور ایک بات بتا ہوا آپ کو سنو ایک بات یہ جو اس طرح سطر کو بالکل کھول کے ننگے ہو کے ملتے ہیں تو حدیث میں آیا کہ گدھو کی طرح نہ ملو لیکن اس کا ایک نقصان اور بتاؤں یہ جو شیعتین ہر جگہ پھرتے ہیں جنات یہ بدنوں میں گھز جاتے ہیں آپ کے بدن میں گھز گئے بیوی کے بدن میں گھز گئے ایک دم نہیں پتا چلتا آہستہ آہستہ جب وہ اچھے سے شرائط کر جاتے ہیں تو کیا شکل ہوتی ہے دونوں میں بہت زیادہ نفرتیں پیدا ہونے لگتی ہے چار پانچ مہینے سے اچھی دلہ رہتے تھے میرے داماد جی اور بس اچانک سے پتہ نہیں کیا ہوا اس قدر ہر وقت لڑائی رہنے لگی اور ادھر بچی کا بھی یہ حال ہے کہ بلکل ان کا نام بھی سننا گوارہ نہیں کرتی اور شوہر بھی یہ کہتا ہے کہ جیسے ہی اس کا مجھے خیال آتا ہے میں گھر جاتا ہوں ایک جملہ وہ بولتی ہے میرے بدن میں آگ لگ جاتی ہے دونوں چطرہ محبت کی زندگی گزار رہے تھے پر لطف زندگی تھی ایک دوسرے کی آنکھوں کی تھندک تھے اور سکون کا سامان بنے ہوئے تھے لیکن یہ کلخت یہ ساری نفرتیں اور یہ سارا یہ وہ تمہاری پاداش عمل وہ جو جرم تم نے کیا وہ جو وہ جو غلط حرکت کی اور وہ جو شریعت کے خلاف کام کیا وہ جو سنت اور دین سے ہٹ کر تم نے ملنا جلنا کیا ٹوائلٹ میں گئے نکلے آئے اور کوئی سر پہ دوپٹا نہیں کچھ نہیں اور فلیٹ میں ہے بس جیسے ننگے شنگے پھر رہے مل لہے ایک دوسرے سے کیوں ہم شوہر بیوی ہی تو ہے اور تمہیں بتاؤں تم حیرت میں پڑ جاؤ گے کسی کسی تعلیمات ہیں میرے پیارو تم نے ٹی وی کھولا ہے تم نے موبائل اسمارٹ فون کھولا ہے تم نے ننگی چیزیں کھولی ہے اور یہاں شوہر بیوی مل لہے اور در وہ جو ننگاپن دیکھ رہے ہو ان سب کے تصورات اور خیالات دل میں لے کہ وہ جو لڑکا لڑکی اور وہ جو ساری چیزیں ٹی وی میں اور موبی میں اور یہ سارے خیالات اسی وقت میں اور اسی کمرے میں بیٹھے اور سب کچھ اس عمل میں لگے ہو میرے عزیزو میرے پیارو تو وہ جو نقشہ قلب کی گندگی کا اور غلازت کا اور اس طرح کی حتیٰ کہ آپ کو مسئلہ بتاؤں یہ کہو گے مل صاحب تو بہت سخت باتیں کرتے ہیں بھئی سخت نہیں میں دین پیش کر رہا ہوں اگر آپ کو دین نہ پیش کروں تو کیا فائدہ چھوڑ دوں بیان کرنا مزے مزے کی باتیں جس کو پسند کرتے ہو وہ بتائی جائے یہ نہ بتائی آپ اپنی بیوی سے ملے اور عین ملتے وقت میں جب مل لہے ہیں کسی کا تصور کیا جس کو گلفرین بنا رکھا ہے جس سے دوستیاں کر رکھیے جس خالہ ذات مامو ذات تاہہ ذات چتہ ذات اور جس کو فلموں میں دردر دیکھ رکھا رہی کر رکھا وہ کر رکھا ہے ان کے تصور سے اگر بیوی کے ساتھ مل لہے ہو اور اس وقت میں ان کے خیالات آ رہے ہیں تو عند اللہ آپ کو زنا کا گناہ لکھا جا رہا ہے باقیدہ زنا نہیں کہ اس پر حد جاری کی جائے اسلامی حکومت ہو تو کوڑے لگائے جائیں اور اسلامی حکومت ہو تو سنساری کی جائے لیکن بیعتبار گناہ کے اس وقت میں آپ یہ ہے شریعت اسلامیہ مقدس تعلیمات پاکیزہ تعلیمات میرے محبوب نبی آقا مدنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی الصادق المستوق سچے 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 نبی آئے ہائے کیا باتیں ہیں پیاروں مسلمانوں سن رہے ہو کہاں تک صد باب کیا ہے ان بے حیائی کی چیزوں کا کہاں تک روک لگائی ہے کہاں تک باند باند دیا ہے اسلامی شریعت نے اس وقت میں جب اپنی بیوی سے مل رہے ہو خیالات بھی اگر کسی کے لائے تو سمجھ لو کہ تم ذرا کے مرتقب ہو گئے بیعتبار جرم کے بیعتبار گناہ کے اب یہ سب کر رہے اور پھر اولاد وجود میں آئے گی تو کسی پاکیزہ صاحب سفری اولاد آئے گی لا الہ الا اللہ سوال حضرت اس میں اولاد پر کیوں وہ ہو رہا ہے اولاد کا کیا قضور ہے اس میں میرے عزیز اگر بندوق ہمیں سے گولی نکلے گی اور جا کے کسی کو لگے گی آپ نے دانستانی چلائی لیکن نکل گئی تو مرے گا تو ٹھیک ہے آپ کو گناہ نہیں ہوگا تو اثرات تو مرتب ہوں گے ٹھیک ہے اولاد کیا نہیں ہوگی مجرم نہیں ہے انداللہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے بارحال میرے عزیزو تو میں آپ کو اس لئے کہہ رہا ہوں تدریجا نقطے آغاز ابتدائی نقطے سے میں نے شروع کر لیا بہت سارا بہت ساری باتیں انشاءاللہ بتاؤں گا اگر آپ نے ان پر ستر فیصد بھی عمل کر لیا تو دیکھنا اولاد کے بارے میں کیا پاؤ گے شادی ہو تقوی کے ساتھ رہو نکاح کرو تقوی کے ساتھ کرو یا لڑکی کا انتخاب کرو تقوی اور لیلہیت اور دینداری کے ساتھ کرو اور آپ اس میں جب ملنا جلنا ہو جی شب زفاف اور اس کے بعد جب ملنا ہے تو دینی اور شرعی باتوں اور اصولوں اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی رعایتوں کے ساتھ ملنا جلنا رکھو اور پھر آگے قدم بڑھاؤ دیکھو کیسا پاکیزہ خاندان وجود میں آئے گا اور دیکھو کسی ساب ستری سکون کی زندگی ملے گی اور کسی تقوی والی اور اللہ والی اولاد اور بڑے بڑے علماء سلاحہ اور اتقیاء اور اولیاء اللہ وجود میں آئیں گے دیکھنا چلو آگے پھر بڑھاؤں کل کو کل کو یا رات کو ذکر کروں گا انشاءاللہ آگے وصلا اللہ النبی الكریم وعلى آله واصحابه اجمعین والحمدللہ رب العالمین